ساتھیوں کے آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں کہیں پر ملتے ہیں کسی سائٹ پر ملتے ہیں پبلک پلیس پر ملتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں کہ سر ایسے ایسے ہونا چاہیے کیا چیز کہاں ہونے چاہیے میں کہتا ہوں یہ چیز یہاں ہونے چاہیے پانے کی ٹنگ کی یہاں ہونے چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پڑوسی ایک گھر میں تو الٹی بنی ہوئی ہے سر اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے پھر ایسے ہوئی اور دیتے ہیں وہ تو ادھر ہوتا ہے ایسے ہوئی سہتا ہے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے ایک اور ایسے ہوئی ہے اس کا تو پوجہ ستان وہاں بنائے گلت جگہ پر اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے ساتھیوں پیسے کا مطلب سمجھے آپ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت بار جب سخ کی بات کرتے ہیں کہ کون سا سخ تو سب سے عادہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ایک ہزار لوگوں سے آپ کہیں کہ آپ کو کیا چاہیے صرف ایک چیز مانگنا تو ہو سکتا کہ نو سو لوگ آپ سے پیسہ مانگیں نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج آپ کا جانا پہچانا واسطو کنسلٹنٹ اور آج ہم بات کر رہے ہیں پانی کے بارے میں رہیمن پانی راکھیے بین پانی سو سون بینہ پانی کے کچھ بھی نہیں ملتا آج اسی پر چرچہ کریں گے جانا چاہتے ہیں پانی اور پانی کی ویلی اور ساتھ میں آج کا فاؤنٹین کا جو ٹاپک ہے بہت گہرا ہے واسطو کے ساتھ سے بہت مہت پون ہے منی کے ساتھ میں کبیر کے ساتھ اس کا بڑا گہرا سمبند ہے یہ جانا چاہتے ہیں تو چلتے رہیے اس ویڈیو پر آخیر تک آج ہم بات کریں گے پیسہ اور پانی ساتھیوں پیسے اور آدمی کی بات ہو رہی تھی آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسہ آئے تو میں کچھ کروں اور پیسہ کہہ رہا تھا تو کچھ کر تو میں تیرے پاس آؤں جی ہاں بینا کیے تو دنیا میں کچھ نہیں ملتا کرم تو کرنا پڑتا ہے لیکن واسطو جو ہے اپنی ارجاؤں کے دوارہ اپنے vibrations کے دوارہ ایسی positive energy create کرنے کی بات کرتا ہے ہمارے گھر میں جو کی ہمیں money luck ہمارا arctic سمردھی کے لیے helpful ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے گھر کے magnet کو charge کر دیتے ہیں کسی بھی طرح سے water droplet سے تو وہاں پر جہاں کبیر کی کرپا اپنے آپ آ جاتی ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں فارمولا بتا رہے ہیں آپ کو water fountain کا دھن کے لیے بہت help کرتا ہے ویسے تو سب سے بڑی بات آپ کا کرم جو محنت کرتے ہیں بھاگے بھی ہوتا ہے ہاتھ کے لکیرے بھی ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن واسطو میں کوئی چیز help کرتی ہے تو وہ ہے فارمولا fountain کا جو آپ کے ہاتھ میں ہے بہت سے چیزیں تو آپ کے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں ہے گرہ دشاہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن واسطو آپ کے ہاتھ میں ہے اب دیکھئے کہ آپ جب fountain کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے عام طور پر ہم جو ہے entrance lobby کے پاس میں یا drying room میں یا جو جگہ کھلی ہوتی ہے entrance کے بعد میں کہیں پر بھی یا اگر ہمارا کمرہ پیشے بنا ہوا ہو کوئی جو اتر دشاں ہمارے گھر میں پیشے ہو تو ہم پانی کی بات fountain کی بات آپ اس دشاں میں کرتے ہیں چاہے وہ water fountain ہو یا وہاں پر جہے کوئی اپنے پانی کرنا لگانا ہو یا وہاں پر بورنگ کرنا ہی اپنے کچھ بھی لگانا ہے اب دیکھئے ہمارے پاس جہنا ایک ہے water یہ دیکھئے water fountain اس کو کہتے ہیں fountain یہ کئی طرح کا ہوتا ہے دیکھئے اس میں کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مٹکے جیسی کوئی چیز ہے جو کہ نیچے گر رہی ہے پانی نیچے گر رہا ہے اور یہ جو ڈرائنگ روم آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈرائنگ روم میں یہ جو ڈرائنگ روم ہے اس ڈرائنگ روم کے اندر یہ جو ہمارا water fountain ہے اس کو اگر ادھر نورٹھ مانتے ہیں اتر مانتے ہیں ادھر پورا مانتے ہیں تو یہ جو پانی کا چھوٹا سا fountain ہے اگر اتر پورا کے اندر یعنی اتر کے مدنے سے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک دکھا رہا ہوں سینٹر سے لاس کورنر تک اور لاس کورنر کے بعد تھوڑا آگے تک اگر اس کو ہم پلیس کرتے ہیں یہ water fountain کو تو ہمارے لیے beneficial ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے نورتھ جہاں اتر دشا ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اب دیکھیں ایک اور دوسرا ادھارن لیتے ہیں آپ کے سامنے water fountain کے لیے دیکھیں ایک fountain میرے پاس اور بھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی water fountain ہے جس میں پانی نیچے اوپر سے نیچے گر رہا اس طرح سے پانی آتا ہے آنے کے بعد اگر ہمارے کسی بھی کمرے کا یہ جو روم ہے ہمارا اس روم کا اگر یہ نورتھ ہیس بنتا ہے ایدھر ہمارے نورتھ ہیس بنتا ہے یا کوئی بھی ایسی دشا آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے جو کہ اتر پورک کی ہو تو وہاں پر بھی water fountain لگایا جا سکتا ہے یہ بھی منی لگ کو بڑھاتا ہے اس کے بعد میں نیکسٹ اگزامپل آپ کے سامنے اور لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک اور ستھی ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ water fountain کا سارا یہ جو ویڈیو بنا رہا اس کے پیچھے کوئی کاران ہے کسی نے مجھ سے سوال کیا اس نے کہیں پر دیکھ لیا انٹرنیٹ پر کسی کا ویڈیو دیکھ لیا فوٹوگرام دیکھ لیے اس کا اس نے سپیچ دیکھ لی پوری ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اتر دشاہ کے انتر جائے پانی کا fountain لگاؤ لیکن کیسا fountain لگاؤ یہ جو ہے یہاں پہ confusion ہو گیا ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ انتر سمجھ لو fountain اور fall دو چیزیں ہوتی ہیں fountain and fall ایک ہوتا ہے water body تیسری چیز ایک اور ہوتی ہے جو fountain ہوتا ہے جس کو فوارہ کہتے ہیں وہ جو fountain ہے وہ ساتھیوں اس طرح سے کوئی چیز ہوتی ہے کوئی جیسے مطلب کوئی باول ہے یا کوئی بھی چیز ہے بیس بن جاتا ہے ہمارا اس میں سے جو پانی اس طرح سے گرتا ہے نکل کر اس کو ہم fountain کہتے ہیں یہ فوارہ ہے آپ نے بہت جگہ دیکھیں آپ کے جو پارک ہوتے ہیں شہر میں آپ کو جو پنجور گارڈن میں دیکھیں بہت جگہ اس طرح سے فوارے نکلتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے fountain اور جب گھر میں لگائی جاتے ہیں تو چھوٹا سا ہونا چاہیئے fiber کا بنا ہوا اچھا رہتا ہے اب دیکھیں یہ ملٹی کا بنا ہوا وہ چلے گا سرامک کا بہت اچھا رہتا ہے شیشے کا سب سے بڑی ہے یہ جو فاؤنٹ ہے اس کا دیکھیں اس کی جو پانی ہے نیچے سے چڑھ رہا ہے اور اوپر اس طرح سے گر رہا اگر یہ فاؤنٹن بھی جاتا ہے تو یہ یہ جو ہے سب سے اچھا ہوتا ہے یہ سب سے اچھا ہوتا ہے یہ بیسٹ ہے سب سے اچھا ایک اور فاؤنٹن دیکھا ہوں میں دوسرا جو فاؤنٹن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا باس ہوتا ہے یہ باس تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوتی ہے جس میں کہ پانی کسی بھی چیز کے اوپر جانے کے بعد میں ایسے گر رہا ہوتا ہے یا باال ہوتی ہے یعقی بار گولی ہوتی ہے اسکمندر شرشے کہ وہ پانی سے یہ sisters گر رہی ہوتی ہے سب سے پانی ایک بار اوپر گیا گھرا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک جب یہ دونوں ٹھیک ہیں تو ایک تیسری ورائیٹی اس کی اور ہوتی ہے ایک تیسرا ہوتا ہے اس کو بھی water body کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا یہ منگل کلش ہوتا ہے منگل کلش آپ نے دیکھا ہوگا منگل کلش کس شیپ کا ہوتا ہے ایک کلش ہوتا ہے اس کلش کی اوپر جہاں ناریل رکھا ہوتا ہے یا کوئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بہت بار پانی بھر کے رکھا جاتا ہے یہ بھی اتر دشا کے لئے نارت AS کے اندر اٹھنے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بار کبھی ایسا کم گہرا پانی کا برطن ہوتا ہے اس کے اندر بھی جب پانی بھر دیا جاتا ہے صوبہ صوبہ نارتھ میں نارتھ اس میں اتر اتر اترول دیکھ بھر میں اس کے کلش کے پاس اتر اشان کے پاس اترکے مد تک اس کو اگر رکھتے ہیں اس میں کوئی پیلی پتیا ڈال دیتے ہیں صبح صبح تھوڑ اسی جیسے گیندے کی ہوتی ہیں وہ اس پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ جو ہے صبح صبح نورت کے اندر اس کو وارٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وارٹر ایکٹیویٹ کرنے کا مطلب دھن کا جو آپ کا بھاگیہ ہوتا ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اب یہ سب بتانے کے بعد یہ بھی بلکہ ٹھیک ہے اب پوچھیں کہ گلت کیا ہے بھاردواجی گلت وہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کسی چاہنے والے نے دیکھ لیا انٹرنیٹ کی اوپر کہ کسی نے بتایا کہ وارٹر باڈی لگاؤ وارٹر باڈی تو لگاؤ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ کونسی وارٹر باڈی لگاؤ تو وہ جو میسج گیا گلت سندیش گیا گلت سندیش جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لگایا گیا اس نے بتایا کہ اس ٹائب کا کچھ لے لو اور یہ اپنے جو ہے اتر دشاں میں لگا لو یہی پر میری ویڈیو آج کی جو ہے یہ یہی پر بھومے گی تو اگر ہم اگر ہم انڈیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انڈیکیشن بنتا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ اگر آپ نے اتر دشاں کی دشاں میں آپ نے دیوار پر لگا دیا تو یہ ایک پہاڑ ہے بہت اونچی پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر سے پانی نیچے گھرہا ہے پانی تو ٹھیک ہے یہ پانی بھاری بھرابی ٹھیک ہے لیکن یہ جو پہاڑی ہے یہ پوری کی پوری پہاڑی یہ پوری کی پوری پہاڑی نیگٹیو ہے اس کو کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے پہاڑ جہاں یہ غلط ہے یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کی کسی بھی وزن کو یا اونچائی کو بھاری چیز کو وشار کسی چیز کو پتھر کو بھاری شلہ کو شو کرتا ہو اتر دشاں میں کبھی نہ لگائیں چاہے کسی نے کچھ بھی بتایا وہ ہو ہوتا کیا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے کسی نے کچھ بھی دیکھا سنا اور شروع کر دیا گیان ہو یا نہ ہو لیکن بولنا ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے اس کو واسطل شاست اور فینکشی اور جتنی اوقات سائنسیز ہیں اس کو سٹرونگلی منع کرتی ہیں یہ کبھی بھی اتر دشاں میں اتر پورا میں نہیں ہونا چاہیے تو آپ پوچھیں گے بھاردوہ جی کیا دکشن میں لگا دیں دکشن پسچیم کے اندر بھی یہ پہاڑی تو ٹھیک ہے لیکن پانی غلط ہے یہ جو دکھ رہا ہے پانی یہاں پڑا ہوا یہ وارٹر جتنا بھی ہے یہ پورا کا پورا پانی جو ہے یہ غلط ہے پانی کبھی بھی دکشن پسچیم کے اندر نہیں ہونا چاہیے اب آپ کو بتاتا ہوں میں اس سے آگے کا ایک چیز اور جو آپ کے مائنڈ میں ابھی آ رہی ہے اور مجھے پتا آپ کے مائنڈ میں وہ چیز بھوم رہی ہے یہ جو پینٹی ہوتی ہے یہ وارٹر فال آپ کو جو ہے ریل فارم میں مل سکتا ہے جیسے فائیبر کا بنا مل سکتا ہے پہاڑ کی شیف کا ہو سکتا ہے اوپر سے پانی نیچے گر رہا ہے اور اس کے پینٹی بھی ہو سکتی ہے ساتھیوں پینٹیگ فینشوی کا نام سنو ہوگا چائنیز باثتو چائنیز باثتو یہ کہتے ہیں کہ جس انمارمنٹ میں رہتے ہیں جس سنگتی میں رہتے ہیں اس سنگتی کا اثر ہمارے پر پڑتا ہے جو ارجائیں ہمارے سامنے چل رہی ہوتی ہیں دائیں بھائیں چلتی ہیں اس کا اثر ہمارے پر ضرور پڑتا ہے اس سدھانت کے حساب سے یہ جو فاؤنٹن ہوتا ہے یہ جو وارٹر فال ہے اس کو کئی بار جائے پینٹنگ کے روپ میں لوگ یوز کرتے ہیں کبھی نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے ساتھیوں یہ وارٹر فاؤنٹن نہیں ہے یہ ہے وارٹر فال وارٹر فال پہلی بات تو پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے سب کا سب دوسری بات پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کبھی نہ لگائیں اس کو اپنے اتر پورا میں شو کے لیے لگاتے ہیں بہت بار جو لگاتا چاہا لگانا چاہتا ہے اس کی اچھا ہے کوئی سمسیہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو کچھ باتوں کا اور بھی دھیان رہنا چاہیے کچھ باتوں کا آپ کو اور بھی کچھ باتوں کا دھیان رہنا پڑے گا زیادہ اچھا رہتا ہے جیسے نمبر ایک جو بھی وارٹر فال لگاتے ہیں وارٹر فانٹن لگاتے ہیں اپنے گھر کے اندر اتر میں پورا 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 کئی بار اس میں لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر جہنا اس کے اندر ریڈ لائٹ نہیں ہونی چاہیے ریڈ لائٹ جائے کئی بار لیمپ ہوتا ہے اس کے اندر لیمپ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کہاں یوز کر رہے ہیں اتر پورا میں پورا بھتر میں اتر میں کر رہے ہیں جو کی دشائیں ہوتی ہیں پانے کی اور تھنڈی ہوتی ہیں وہاں پر ریڈ لائٹ والا یوز نہیں کرنا پہلی بات نمبر دو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو بلکل نیٹ اور کلین رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پر آپ ارجاؤں کو ارجاؤں کو پروسس کر رہے ہیں اگر آپ گندی ارجاؤں کو پروسس کریں گے پانی گندہ سکندرہ ڈالیں گے عام طور پر جو ملتے ہیں شوپی صاحب کو اس میں ایک گلاس دو گلاس ایک لوٹا پانی آتا ہے ایک مگا پانی آتا ہے وہ ہی گھومتا رہتا ہے اگر وہ پانی سھڑ گیا گندہ ہو گیا تو ساتھیوں ہمیں بھی سھڑا دے گا تو اگر نور تیس میں ہم کبیر کو اگر ایکٹیویٹ کر رہے ہیں منی لکو وہاں پر ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو پانی کبھی گندہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ہاں رہنا ہے آپ نے کیونکہ گندہ پانی وہاں پر بہت زیادہ نقصان کرتا ہے تیسرا تیسرا گھان دینے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے کبھی بھی اس کو سپل نہیں کرنا چاہیے کبھی بار کیا ہوتا ہے سپل کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ پھیل جاتا ہے آپ کا فاؤنٹین کہیں سے کریک ہو رہا یا کہیں سے لیک رہا ہے وہاں سے پانی پھیل رہا ہے آس پاس تو کبھی کبھی یہ بھی سننے ہوا تھا سر پانی تو اچھا ہوتا کوئی بات نہیں پھیلنا تو نہیں بلکل میں نہیں پھیلنا چاہیے پانی اگر بہتا ہے نا تو عزت بھی بہتی ہے اور ساتھ میں پیسہ بھی بہتا ہے پانی چاہے اس فوارے کا ہو فاؤنٹین کا ہو یا یہ پانی ہو آپ کی نل کا اگر پانی کی بوند کر کے تبکتا رہے گا تو سمجھنا کہ منی بھی آپ کا دیرے دیرے لیک ہوتا چلا جائے گا پیسے کا سکھ نہیں ملے گا چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو میں نے بہت کچھ بتا دیا پانی کے بارے میں فاؤنٹین کے بارے میں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس میں گلتی ہونے کے چانسز کیا ہوتے ہیں کیا دھیاناتا آپ نے منی لک کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پیسے کے لیے دھن کی برکت کے لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو اس کو پریوگ میں لاتا ہے اس کو اس کا بہت بڑا لاب ملتا ہے ساتھیوں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ویڈیو میں بہت کچھ سمیٹ لوں اس لئے میرا ہر ویڈیو شروع سے شروع کرتے ہیں تو آخیر تک ایک ایک سنٹینس دیکھنا اور سننا بہت ضروری ہے اور اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو شیئر کیا کرو تاکہ آپ کا ہی بھلا نہ ہو سب کا بھلا ہو اگر آپ نے سو لوگوں کا بھلا کر دیا تو اس کا بھلا اس کا بھلے کا جو فیدہ ہے وہ آپ کو بھی ملے گا آپ کو جو گھان ہے اور اس سے بڑھو جیسے میں آپ کو گھان دے رہا ہوں آگے آپ لوگوں سے شیئر کرو اور میرے چینل کو کرلو سبسکرائب کیونکہ چینل میرا بہت زیادہ گھان سے بھلا ہوئا ہے بہت نالج والا ہے بہت کام کا ڈیلی یوز میں کام آنے کا اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ میرا چینل آپ کو اگلا ویڈیو پھر آئے گا ایسی کو ٹاپک لے کر آؤں گا جس کے بارے میں آپ کے من میں سوال آتے ہیں پچاس جواب دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملتا تب تک کے لئے دیا مجھے بیدہ نمشکار دھنے والا